کیا اس کی ایک صورت ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ مسجد میں موزن اور امام حاضر ہو جائے اور امام خدبہ دے مائک میں اور نماز کو با جماعت وہ مائک میں پڑھائے اور سارے لوگ اطراف کے جتنی بھی ہے وہ اپنے گھر میں جماعت سے امام کے پیچھے نماز پڑھے تو جیسا کہ سوال آیا ہے کہ امام صاحب خدبہ دے دے مسجد میں اس کے بعد وہ نماز پڑھائے اور مختدی اپنے گھروں میں ہیں اور کیا وہ جماعت بنا سکتے ہیں کیا تو یاد رکھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ جماعت کے لیے ضروری ہے کہ انسان مسجد میں اور مسجد کے حد کے اندر ہے کیونکہ یہ مسئلہ تب بھی آتا ہے جب آپ دیکھتے ہوں گے تراوی کے اندر لوگ بولتے کہ مسجد بھر گئی تو کیا مسجد کے آس پر جو عورتیں رہتی ہیں کیا وہ عورتیں اپنے گھر میں امام کے ساتھ پڑھ لیں تو علماء کے فتاوے یہ ہے کیونکہ مسجد نہیں ہے مسجد کے باہر کا حصہ ہے مسجد آنا ضروری جماعت کے لیے لہذا ویسا نہیں ہوں گا کہ امام صاحب خطبہ دے دے اور مختدی اپنے گھر میں رہے اور وہ جماعت بنائے یہ بالکل درست نہیں ہوں گا یاد رکھے ان کو مسجد آنا ہوں گا اور کیونکہ وبائی امراض ہیں تو میں کہوں گا احتیاطی کرے نہ جائے یہی زیادہ بہتر اور خیر کا معاملہ انشاءاللہ اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے دونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا